اگر آپ بھی اسی طرح کی طواب بھینڈی بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ریسی پی ضرور فولو کریں انشاءاللہ بہترین ڈیزرٹ میلے گا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں امر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کوکنگ ویڈاس طواب بھینڈی بنانے کے لیے ہم نے لی ہے آدھا کلو بھینڈی تین پیاز دو ٹماٹر آئل آدھا کپ سب چیزوں کو ہم نے کٹ لیا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے طواب بھینڈی کس طرح بنائی آدھا کپ ہم نے اوئلیا ہے اور اسے طواب پر ڈال کے گرم کر لینا ہے اچھی ترے کیسے اوئل گرم ہوتے ہی ہم اس میں ڈالیں گے سبز میرچ جو کہ ہم نے پہلے ہی کٹ لیتی دو سے تین وینٹ ہمی سے پکائیں گے پشبو تو ویسے اس کی بھی بڑی ہی بہترین آ رہی ہے اب ہم اس میں کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر دیں گے اسے بھی ہم تین سے چار منٹ تک پکائیں گے تین سے چار منٹ گذر چکے ہیں اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ایک چمچ خوشت دھنیا اچھے سے مکس کریں گے اسے بھی نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہے کہ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں اب ہم اس میں کٹے ہوئی بھنڈی کو ایڈ کر دیں گے جب تک ہم بھنڈی ایڈ کرتے ہیں آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور ساتھ والے گھنٹے کو بھی دبا دیں لینجی بھنڈی بھی ہماری ایڈ ہو چکی ہے اور اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے ہم اسے کور کر دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم اس میں ٹیمارٹ ریٹ کریں گے اچھے سے اسے بھی مکس کر لیں گے اب اس سٹیج پہ ہم نے اسے اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے اور پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دینا ہے کور کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے بھنڈی اچھے طریقے سے پک جائے گی پانچ منٹ کے لئے کور کرتے ہیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ایٹی پیسنٹ تک ہمارے بھنڈی پک چکی ہے مزید اسے تین سے چار منٹ پکائیں گے اور ہماری طوا بھنڈی انشاءاللہ تیار ہوگی لیمون کا ریس اٹھ کرنا ہے لیمون کی وجہ سے بھنڈی کا ذائقار ٹبل مزیدار ہو جاتا ہے دیکھ کے آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری طوا بھنڈی کتنی ہی مزیدار بنی ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آج ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چیرل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ نائے آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں الحمدللہ مزیدار طوا بھنڈی تیار ہے